جوائن پرلیمنٹری کمنٹری کی آج بیٹھت بھی ہوئی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر اس بل کو لے کر دیکھیں بل جو آیا ہے وہ تو سرکاری کی طرف سے آیا ہے گھیرنے کا کیا مطلب ہے ہم اس بل کی مخالفت کرتے ہیں ظاہر ہے کہ سرکاری کسی چیز کو لائی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے وقف کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا ہم اس سے او فیصد یقین ہیں کہ جن کرکتروں کے حوالے کیا جائے گا وہ اس کو ہڑپ کرا دیں گے اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس طریقے کے واقعات کے اندر اور کس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں اس لیے وقف بورڈ جس طریقے پر بنا ہوا ہے اس کے اندر جینجنگ کر کے آج جس طریقے پر بنایا جا رہا ہے ہمارے ندی کو وقف کو نقصان پہنچانے والا ہے فائدہ نقصانے والا نہیں انڈی اے سے لے کر پردھان مندری تک تمام لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وقف بل جو آیا ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے میرے بھائی پردھان مندری کی تقریریں تو جو یہ رکشت کے اندر ہوئے ہیں وہ میرے سامنے ہیں آپ کے سامنے بھی ہیں آج اگر کوئی بات یہ کہی رہی ہے اس کی تصدیق اور تقذیب کرنا یہ تو ہم جانتے ہیں انڈی اے کے بھی کچھ پارٹنر سے آپ کی بات چیت ہوئی ہو نتیج کلال ہو یا تو چندر باگو سب سے سب سے سب سے بات ہو وہ مخالفت کر رہا ہے اس بلکل مخالفت یہ آگے وقت بتائے گا کون مخالفت کرتا ہے کون محافت کرتا ہے کس طریقے سے مسلمانوں کا حد خطرے میں دیکھ رہے ہیں بل سے مسلمانوں کا خطرہ نہیں ہے مسلمانوں کے عقاف کا خطرہ